ہلو دوستو ویلکم ٹو سٹڈی یونیورس مدبردیس جیلی کرنٹ افیر میں آپ کا سواگت ہے آج ہے 26 فروری 2019 اور یہاں ہماری پچاسی بھی کلاس ہے تو ہیل امپورٹینٹ کوشن آپ کے لئے لے کر آئے ہیں جو آپ کے اگزام اور آپ کے نالج کی درستی سے بہت امپورٹینٹ ہیں ان کوشنز کو آپ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں ساتھی کوشنز ریلیٹڈ امپورٹینٹ سیکٹ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یاد رکھنے ہیں کوشن نمور فرسٹ ہے حالی میں کس راج میں مہیلا کسانوں کی پہنسن میں بردھی کی گئی ہے جس کا سیوشتہ نے راجستان حالی میں راجستان میں مہیلا کسانوں کی پہنسن میں بردھی کی گئی ہے آپ کو بتا دیں پچپن سے ادھک لگو ایوم سیمنٹ کسانوں کو ساس سو پچاس روپے دیے جائیں گے اور جن کی آئیو پچتر سے ادھک ہے ان مہیلا کسانوں کو ایک ہزار روپے پہنسن کے روپے دی جائیں گے آپ کو بتا دیں یہ گھوشنہ راجستان سرکار نے حالی میں کی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے پہنسن میں بردھی راجستان میں کی گئی ہے اب بات آئیے راجستان کی تو میں اپنے آپ کو راجستان کے بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے راجستان کو درساتی ہے راجستان کی اسطحپنا تیس مارچ انیس سو انچاس میں کی گئی تھی گورنر ہیں کلیار سہن راجستان کے مکہ منتری ہیں اشوگ گہلوت اور راجستان کی راجستان ہے جائپور تو اتنا آپ کو راجستان کے بارے میں یاد رکھنا ہے question number second حالی میں راجستی سمر اسمارک کا ادھگھاٹن کون کرے گا جس کا صحیح option ہے ہمارے پردھان منتری نریندر موڑی جی نریندر موڑی جی دلی میں راجستی سمر اسمارک کا ادھگھاٹن کریں گے آپ کو بتا دیں پچیس ہزار سے ادھک صحیح جنہوں نے اپنے دیش کو بلیدان لیا ان کی یاد میں راجستی سمر اسمارک بنایا گیا ہے اور اس کی لاغت لگوگ ایک سو چھتر کروڑ روپے ہے آپ کو بتا دیں بیسو کا سب سے بڑا اسمارک ہے اسے نیشنل وار میموریل بھی کہا جاتا ہے یہ نئی دلی میں ہے تو اتنا آپ کو راجستی سمر اسمارک کی بارے میں یاد رکھنا ہے اسے بار میموریل بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ادھگھٹن پردان منتری موڈی جی کریں گے اور اسے نئی دلی میں انڈیا گیٹس کے سامنے بنایا گیا ہے دوبائی ٹینس چیمپینشپ حالی میں کس نے جیتی ہے جس کا صحیح اوپشن ہے بیلینڈا وینکچ حالی میں بیلینڈا وینکچ نے دوبائی ٹینس چیمپینشپ جیتی ہے انہوں نے فائنل میں چیک ریپبلک کی پیترا کوئی توبا کو ہرائیا ہے اور بیلینڈا وینکچ سویزر لینڈ کی رہنے والی ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے دوبائی ٹینس چیمپینشپ ویلینڈا وینکچ نے پیترا کوئی توہ کو ہرائی کر جیتی ہے قوشن نمبر تھوٹ ہے انڈیا گیٹ کا نمال کب کیا گیا تھا جس کا صحیح اوپشن ہے 1931 یعنی 1931 میں انڈیا گیٹ کا نمال کیا گیا تھا پہلے وشوید میں شہید بھاگیوں کی یاد میں انگریز و دوارہ انڈیا گیٹ کا نمال 1931 یعنی 1931 میں کیا گیا تھا یہ بہت امپورٹن کوئیشن ہے ایکزام میں پہنچا جا سکتا ہے کوئیشن مرہ پھر تھا ہالی میٹ کے شہر میں چوکلیٹ فیسٹیول کا آئیجن کیا گیا ہے جس کا صحیح اوپشن ہے بروسیلز بروسیلز میں چوکلیٹ فیسٹیول کا آئیجن کیا گیا ہے جس کا صحیح اوپشن ہے بروسیلز بیلجن کی راجتھانی بروسیلز میں اس چوکلیٹ فیسٹیول کا آئیجن کیا جا رہا ہے یہ ہے اس فیسٹیول کا چوتھا سنسکرن ہے یعنی فورچ سنسکرن ہے چوکلیٹ فیسٹیول کا اس میں ہر چیز چوکلیٹ سے بنائی جائے گی تو آپ کو یاد رکھنا ہے چوکلیٹ فیسٹیول بروسیلز میں آئیجن کیا جا رہا ہے کوئیشن نمہ سکس ہے حالی میں ہمارا دیش بھارت ہمارے دیش بھارت کو انتاراستی اولمپک کے سوٹنگ برگ سے نلمبت کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں حالی میں آئی ایس ایس ایف کا آئیجن ڈلی میں کیا جا رہا ہے یہاں پاکستان کے دو نسانے واج کو بیزا نہیں دیا گیا پلواما میں ہوئی حملے کے کارن پاکستان کے دو کھلانیوں کو بیزا نہیں دیا گیا جس کارن اولمپک سنگ نے یہ ننے لیا کہ بھارت کو شوٹنگ برگ سے نلمبت کیا گیا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے بھارت کو انتاراستی اولمپک شوٹنگ برگ سے نلمبت کیا گیا ہے question seven سجلام سفلام جل سنچائے اغیان کی دوسرے سنسکرن کو لونج کیا گیا ہے تو یہ لونج کیا گیا ہے گجرات میں گجرات میں سجلام سفلام جل سنچا ابھیان کو لانچ کیا گیا ہے اس ابھیان کا مکھ کے ادیر سے جل سنچا کو بڑھاوا دینا ہے اس میں جل بھندارن اسخلوں کو گہرا کیا جائے گا اور نہروں کی صفائی کی جائے گی اب یہ ابھیان گجرات میں کیا گیا ہے تو میں اپنے آپ کو گجرات کے بارے میں بتا دیں یہ جگہ ہے گجرات کو درساتی ہے گجرات کی استحاپنا ایک مائی انیس سو ساٹھ میں کی گئی تھی گجرات کے گورنر ہیں اوم ترکاس کو ہی لی گجرات کے مکہ منتری ہیں بے جائے روپانی اور گجرات کی رازتھانی ہے گاندھی نگر تو اتنا آپ کو گجرات کے بارے میں یاد رکھنا ہے question number 8 حالی میں کس نے FICCI مہیلہ سوسکتی کرنے کے لیے award دیا گیا ہے تو اس کا صحیح افسر ہے جندل اسٹیل اینڈ پاور لیمیٹیڈ جندل اسٹیل اینڈ پاور لیمیٹیڈ کو FICCI کا مہیلہ سوسکتی کرنے کا award دیا گیا ہے اسی حالی میں اس کمپنی کو مہیلہ سوسکتی کرنے کا award دیا گیا ہے اب یہ FICCI کیا ہے تو آپ کو اس کا فل فرم بتا دیں Federation of India Chamber of Commerce and Industry یہ FICCI کا فل فرم ہے اس کی اسٹھاپنا 1999 میں کی گئی تھی یعنی 1999 میں FICCI کی اسٹھاپنا کی گئی تھی اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے نئی دلی میں اور حالی میں جنرل اسٹیلین پاور پاور لیمیٹیڈ کو FICCI کا مہیلہ سوسکتی کرنے کا award دیا گیا ہے question number 9 چین کے پاس ہے اور اس کا موڈل بھارت کے اندور میں بھی تیار کیا جا رہا ہے تو میکلیوپ کا موڈل اندور میں تیار کیا جا رہا ہے یہ ایکزام کیلئے بہت important question ہے کیونکہ ابھی تک یہ technology صرف دو ہی دیشوں کی پاس آئیے جن میں جاپان ہے اور چین ہیں اور اب تیسرا دیش ہے بھارت چلتے ہیں next question پر question number 10 حالی نے کس documentary کو Oscar award دیا گیا ہے جس کا صحیح option ہے period end of sentence اس documentary کو Oscar award دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں یہ ہے فلم گنیت مونگا نے پروڈیس دیا ہے Oscar میں ویسٹ ایکٹر award رامی ملک کو دیا گیا ہے ویسٹ ایکٹرس کا Oscar award all of ویا کو دیا گیا ہے اور ویسٹ پکشر ہے آسکر میں گرین بک آپ کو ایک بار پھر بتا دیں ویسٹ documentary یہ بھارت میں بنائی گئی ہے اور اس کا نام period end of sentence اسے گنیت مونگا نے پروڈیس کیا ہے آسکر میں ویسٹ ایکٹر کا award رامی ملک کو ویسٹ ایکٹرس کا award alluvia koolman کو اور بیسٹ پکشر کا award گرین بک کو دیا گیا ہے question number 11 اسیا کا سب سے اونچا شب مندر کس راج میں ہے تو اس کا صحیح فن ہے ہیما چل پردیش ہیما چل پردیش میں اسیا کا سب سے اونچا شب مندر ہے اسے جٹولی شب مندر بھی کہا جاتا ہے اب آتا یہ ہیما چل پردیش کی تو میپ میں آپ کو ہیما چل پردیش کے بارے میں بتا دیں یہ یو جنہ لانچ کی گئی ہے جس میں رسوی گی کنیشن فری میں دیے جائیں گے تو اتنا آپ کو ہیما چل پردیش کے بارے میں یاب رکھ نمبر ٹویل کیندری اتفاد شلک دبست کم منایا جاتا ہے تو یہ ہے ہر سال چوبیس فروری کو منایا جاتا ہے کیندری اتفاد شلک دبست اس کا موقع دیش عام لوگوں کو میں اتفاد شلک اور شیوہ شلک کی اہمیت بتانا ہے اس دبست کی شروعات 2015 میں کی گئی تھی آپ کو بتا دیں کیندری اتفاد شلک دبست کی شروعات 2015 میں کی گئی تھی اب بات آئی ایمپورٹن ڈیس کی تو فروری میں جتنے بھی ایمپورٹن ڈیس ہوئے ہیں ایک بار آپ کو بتا دیں دو فروری کو بیس و آرد بھومی دیوست یا ورلڈ ویٹ لین ڈی منائے گیا تھا اور اس کی ثم تھی آرد بھومی اور جل بھائیو پری بردن پھر تین فروری کو حضاب منائے گیا جو امیر کامی منائے جاتا ہے چار فروری کو بیس و کینسر دیوست منائے گیا تو دو تین چار اب تیرہ فروری کو ورلڈ ریڈیو دی منائے گیا جس کی تھیمتی دائیلوگ ٹولرنس اینڈ پیس تیرہ فروری کو ورلڈ ریڈیو دی منائے گیا اس کی تھیمتی ڈائیلوگ ٹولرنس اور پیس پھر پندرہ فروری کو انتر راستی وال کینسر دیوست منائے گیا اس کی تھیمتی نو مور پین نو مور لاؤس یہ انتر راستی وال کینسر دیوست کی تھیمتی اور انتر راستی وال کینسر دیوست پندرہ فروری کو منائے جاتا گیا جس کی تھیم تھی انڈیجینیس لینگویز میٹر فور ڈیولپمنٹ پیس بیلڈنگ اینڈ ری کونسلائزیشن یہ انتراستی ماتربھاسا دبس کی تھیم تھی جو 21 فروری کو منائے جاتا ہے اس کے بعد 22 فروری کو بیسو اسکاؤٹ دبس اور ورلڈ تھنکنگ ڈے منائے گیا اور اب 24 فروری کو راستی یا کینڈری اتھپاد شلک دبس منائے گیا تو یہ ایمپورٹنٹ ڈیس کا ایک ویڈیو میں آپ کو بنا دویا تو آپ میرے چینل کو آ کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ڈیلی کرنٹ افیار آپ ہمارے چینل سٹڈی یونیورس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کل ہم آپ کے ساتھ پھر مجھے پیس اور ورلڈ کے انٹرسٹنگ فیکٹ کو لے کر حاضر ہوں گے تب تک لئے نمسکر have a nice day